بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک دین حجاز کی طرف سمٹ جائے گا جس طرح سامپ اپنے دل میں سمٹ جاتا ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ دینی اسلام کو پسند نہیں کریں گے جس طرح سے انسان سامپ کو پسند نہیں کرتا سامپ کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا سامپ سے دشمنی مول لیتا ہے اسی طرح آخر زمانہ میں دینی اسلام کے ماننے والوں کو لوگ پسند نہیں کریں گے لوگ ان سے نفرت کریں گے اور جس طرح سامپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے اسی طرح دینی اسلام کے ماننے والے حجاز کی طرف پناہ لیں گے حجاز کی طرف سمٹ جائیں گے حجاز کس کو کرتے ہیں مکہ اور مدینہ اور اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں تائف ہیں اور قرب و جوار کے جو علاقے ہیں یہ علاقے حجاز کا حالاتے ہیں بس نمہ گئی اچھا اور ایک دوستی تشبیح دے رہا ہے وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْعُرْوِيَّةِ مِنْ رَأَسِ الْجَبَلْ عَقَلَ يَعْقِلُكَ مَعْنَهُ تَبْن جَانَا بندنا کسی کو گائے کو باندھ دیتے ہیں بکری کو باندھ دیتے ہیں اچھا مَعْقَل مَعْقِل ہے نا مَعْقِل یہ مزدر ہے اس کا معنی باندنا ارویہ کا معنی ہوتا ہے پہاڑی بکری راسل جبل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہاڑی بکری دن بھر پہاڑ کے نیچے چرتی ہے گھاس کھاتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں پہاڑ کے چوٹی پر لے جا کر باندھ دیتے ہیں پرانے زمانے میں ایسا ماحول تھا پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر باندھ دیتے ہیں وہیں پر ان کا باڑا ہوتا تھا وہیں پر ان کی ان کا مکان ہوتا تھا اور وہاں پر باندھنے کے بعد بکری والا اس سے بالکل مطمئن ہو جاتا تھا وہاں پر کوئی بھی بھی بھیڑیا پہنچنے والا نہیں ہوتا تھا کوئی بھی خونخار کوئی بھی شیر دریندہ پہنچنے والا نہیں تو جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر بند جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے اسی طرح یہ دین آخرت میں یعنی آخری زمانے میں کیا ہوگا حجاز کے ساتھ بند جائے گا اور اپنے ٹھگانے میں آ جائے گا جس طرح بکری دن بھر ادھر ادھر چلتی ہے ادھر ادھر خاص کھاتی ہے اور پھر آخر میں یعنی شام کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر آخر باندھی جاتی ہے اسی طرح یہ دین اسلام کا معاملہ ہے کہ دین اسلام دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور پھر آخر زمانے میں جب اس کا وقت آخری ہوگا تو حجاز کے ساتھ بند جائے گا حجاز میں سمٹ جائے گا اسی کے بارے میں کریں اور ضرور دین حجاز کے ساتھ بند جائے گا اور اسی طرح اس پہاڑی بکری کی طرح جو پہاڑی بکری پہاڑ کے چوٹی کے ساتھ بند جاتی ہے بس میں آگئی اس کا ترسمہ یوں کی کہا سکتے ہیں اور ضرور دین حجاز کے ساتھ بند جائے گا اسی طرح جس طرح کہ پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ بند جاتی ہے اِنَّ الدِّينَ بَدَعَ غَرِيبًا بَدَعَ حمزہ کے ساتھ بھی اور بَدَع الِف کے ساتھ بَدَعَ لَبْدُو ظاہر ہونا دونوں روایت درست پہ بے شک دین غریب ہو کر ظاہر ہوا وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَعَ اور انقریب اسی طرح واپس لوٹے گا جس طرح شروع ہوا تھا یعنی آخری زمانہ میں بھی دین غریب ہو جائے گا دین کے غریب ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی اس کے ماننے والے غریب رہیں گے اس کے ماننے والے مسکین رہیں گے اس کے ماننے والے فقراء رہیں گے ایک مطلب تو یہ دوسرا مطلب یہ کہ اس کے ماننے والے کمزور لوگ رہیں گے اس کے ماننے والے لوگوں کی نگاہوں میں اہلِ دنیا کی نگاہوں میں حقیر لوگ رہیں گے جس طرح کے شروع میں اسلام کو ماننے والے حقیر لوگ تھے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر تھے لیکن اللہ کی نگاہ میں معزز تھے غلام تھے لوگ انہیں حقیل سمجھتے تھے اسی طرح آخر زمانہ میں بھی اسلام کے ماننے والے غریب فقرہ مسکین اور کمزور لوگ رہیں گے فطوبہ للغربہ تو غریبوں کے لئے خوشخبری جس طرح شروع کے زمانے میں اسلام کے ماننے والوں کے لئے بہت ہی خوشخبری ہے ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے اسی طرح آخر زمانہ میں جو لوگ اسلام کو اپنائیں گے ان کا بھی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے ان کی صفت کیا ہوگی وَهُمُ الَّذِينَ يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ مِنْ سُنَّتِ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی اصلاح کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے فساد فاسد کر دیا من سنتی یعنی میری سنت یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میری ان سنتوں کو درست کریں گے ان سنتوں کو زندہ کریں گے جن سنتوں کو میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا تھا فساد مچا دیا تھا فاسد کر دیا تھا یہاں پہ فاسد کرنے سے مراد چھوڑ دینا سمجھے مہاں کے بعد ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے ان سنتوں کو جن کو میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا تھا عمل کرنا چھوڑ دیا تھا فاسد کر دیا تھا وعن عبداللہ بن عمر قال حضرت عبداللہ بن عمر سے مریویوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لیا اتیان علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حضو نعلی بن نعلی ضرور ضرور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جس طرح کے بنی اسرائیل پر آیا تھا بلکل اسی طرح جس طرح کے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے یعنی جس طرح ایک جوتے اور دوسرے جوتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں میں برابری ہوتی ہے لمبائی میں چوڑائی میں شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسی طرح بنی اسرائیل میں جو زمانہ آیا تھا وہی زمانہ میری امت پر بھی آئے گا چکہ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے برے برے اعمال بنی اسرائیل میں ہوئے تھے اتنے برے برے اعمال میری امت میں بھی ہوں گے جتنے فرقیں بنی اسرائیل میں جتنے اعتقاد بنی اسرائیل میں ہوئے تھے جتنے نئے نئے فرقیں بنی اسرائیل میں ہوئے تھے اتنے نئے نئے فرقیں اتنے نئے نئے عقیدیں میرے فرقیں میری امت میں بھی ہوں گے صرف فرق یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل میں بہتر امت تھی بہتر فرقیں تھے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے بعد میں چل کر گمراہ ہو گئے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے میرے امت میں بھی بہتر فرقے گمراہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے البتہ ایک فرقہ اس میں زیادہ ہوگا ایک گروہ اس میں زیادہ ہوگا یعنی میری امت میں تہتر گروہ ہوں گے تہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ ایک گروہ جنتی ہوگا بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے جس طرح کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے جہنم میں گئے تھے اسی طرح میرے امت کے بھی بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے حضور نالے بن نالے جس طرح کے جوتا ایک جوتا دو سے جوتے کے برابر ہوتا ہے اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمارے ہیں حَتَّى اِن کَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَا أُمَّهُ عَلَانِيَّةً لَكَانَ فِي عُمَّتِي مَنْ يَسْنَعُ ذَلِكَ یہاں تک کہ اگر منہم یعنی بنی اسرائیل یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایشہ صد تھا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ طور پر آیا یعنی بنی اسرائیل میں اگر کوئی ایسا شخص بھی پیدا ہوا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ طور پر زنا کیا اپنی ماں سے اعلانیہ طور پر زنا کیا لَكَانَ فِي عُمَّتِي مَنْ يَسْنَعُ ذَلِكَ تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا یہ برابری بتا رہے ہیں عمال میں برابری بتا رہے ہیں کہ جس طرح بدعملی ان لوگوں کے ترمیان تھی اسی طرح بدعملی اس امت میں بھی ہوگی آج دیکھ لیجئے اس امت میں بھی کتنی بدعملی ہے جو جو بدعملی ہو کر رہے تھے وہ بدعملی ہے ہم اس امت میں ہی پائی جا رہی ہے بس نہ رہی اچھا یہ عمل کی برابری اب اعتقاد کی برابری آگے بتا رہے ہیں اعتقاد کی برابری میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں بہتر طرقیں سارے کے سارے جہنم میں اس میں تہتر فرقیں ایک جنتی اور بہتر جہنمی وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ سِنَتَائِنِ وَسَبْعِينَ مِلَّتًا وَبَیْشَكْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَہتر فرقوں میں بٹ گئی تھی وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّتًا اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ گئی ترجمہ سے ہوا نا بے شک بلی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ گئی کُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّتًا وَاحِدًا میری امت میں جو تہتر فرقے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے قالو صحابے کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہیا؟ من ہیا یا رسول اللہ؟ وہ ایک فرقہ وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ قال آپ نے اشارت فرمایا مَا عَنَيْ عَلَيْهِ وَاحِابِي یہ وہ گروہ ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے اصحاب ہیں ٹھیک ہے؟ یہاں پر ماں سے مراد کیا ہے؟ ماں سے مراد اصولِ اقائد اور اصولِ اعمال ہیں ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اقائد اور وہ اصولِ اعمال جن اقائد پر اور جن اصولِ اعمال پر میں ہوں اور جن اقائد جن اصولِ اعمال پر میرے اصحاب ہیں باس نمہ گئی؟ فروعِ اعمال مراد نہیں ہے ورنہ فروعِ اعمال میں تو بہت سارے اختلاف ہیں فروعِ اعمال کی وجہ سے فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے چار مذہب نکل گئے ٹھیک ہے؟ ہنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور ہنبلی ہے ٹھیک ہے؟ اور نسبت کے اختلاف کی وجہ سے اور بھی کئی سارے فرقے پیدا ہو گئے جیسے شافع ہیں قادری ہے، اتاری ہے ہاں؟ اور چشتی ہے، سروردی ہے، رضوی ہے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ سارے اگرچے ہیں بہت سارے لیکن اصولِ اقائد میں سب ایک ہیں اصولِ اعمال میں سب ایک ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے بسنا گئے یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ فروعِ مسائل کی بنیاد پر فروعِ اعمال کی بنیاد پر تو فروعِ اعمال اس میں شامل نہیں ہے چلے رواہ الدرمیزی اس حدیث پاک کو امام درمیزی نے روایت کیا یہ ماں کوئی سے مراد ہے؟ یہاں بھئی ماں سے مراد ماں اقائد کو شامل ہے اور اصولِ اعمال کو شامل ہے یعنی وہ اقائد اور وہ اصولِ اعمال جن پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں ٹھیک ہے؟ جن جو بھی ان پر باقی رہے گا وہ کیا ہے؟ درست راستے پر ہوگا وہ صحیح راستے پر ہوگا وہ ہم راستے پر ہوگا اگرچہ ان کے درمیان مسائل میں یعنی فروعی مسائل میں اختلاف ہو اس سے کوئی فرق؟ نہیں پڑتا بلکہ فروعی مسائل میں تو صحابے کرام کے زمانے میں اختلاف ہو گیا تھا ٹھیک ہے؟ وفی روایت احمد اور امام احمد کی روایت میں اور عبود آوید کی روایت میں جو حضرت معاویہ سے مربی ہے ان کی روایت میں یہ ہے سنتانے وصفعون فی النار باقی فلق جانم میں واحد فی الجنہ اور ایک جنت میں وہی الجماعہ اور وہ جنت میں جانے والا گروہ جماعت ہے وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ تَتَجَارَ بِهِمْ تِلْقَ الْأَهْوَا كَمَا يَتَجَارَ الْقَلْبُ بِسَاحِبِهِ اب یہاں سے تشبیح دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں بے شک میری امت میں اقوام ایسے لوگ نکلیں گے ایسے لوگ پیدا ہوں گے تَتَجَارَ اَتَجَارَ اَحْوَا کا منہ ہوتا ہے جاری ہونا سلایت کر جانا اَحْوَا کا منہ ہوتا ہے خواہش ٹھیک ہے خواہش خواہش نفس لیکن یہاں پہ مراد بدعت ہے چونکہ بدعت کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ خواہش انسان اپنے خواہش نفس کی کو پورا خواہش نفس کی وجہ سے نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے نئی نئی عقائد پیدا کرتا ہے تو سبب بول کر مصبب مراد لیا گیا بے شک میری امت میں ایسے قوم ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں یہ بدعت اسی طرح سرائت کر جائیں گی کمہ یہ تجار القلبو بساحبی ہی جس طرح کے کتہ کتے کاٹنے والے کو سرائت کر جاتا ہے کتہ سے مراد کیا ہے کتے کا زہد پاگل کتہ یہاں بھی مراد پاگل کتہ ہے پاگل کتے کا اثر اس کے کتے کاٹنے والے کو سرائت کر جاتا ہے بس مرد لا يبقا منہو ارقن ولا مفصلن اللہ دخلہو کہ اس کی کوئی بھی رک باقی نہیں رہتی اور اس کا کوئی بھی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جاتا یعنی جو پاگل کتہ ہوتا ہے جب کسی انسان کو کتے کا اثر اس کتے کا زہر اور اس انسان کے ہر ہر جس میں داخل ہو جاتا ہے ہر ہر جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے ہر ہر رگ میں داخل ہو جاتا ہے تو اسی طرح میرے امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو بدعاتیں پیدا کریں گے اور یہ بدعاتیں ان کے اندر اسی طرح سرائت کر جائیں گے جس طرح کتے کا اثر سرائت کر جاتا ہے باست میں آگئی؟ اچھا یہاں پہ کتے کے اثر سے کیوں تشبیدی ہو سو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کا اثر جب وہ انسان کے ہر ہر جس میں پہنچتا ہے تو انسان فوراں نہیں مر جاتا ہے بلکہ انسان بہت دنوں تک باقی جاتا ہے اور ہوتا یہ کہ اگر وہ آدمی جس کو پاگل کتے نے کٹا ہے وہ آدمی کسی انسان کو کٹ لے اپنے دانس سے تو کتے کا اثر اس آدمی کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے اس انسان کے دانتوں سے اس کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح میری امت میں بھی کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کے وہ کیا کریں گے بدعاتیں پیدا کریں گے اور یہ بدعاتیں اپنے سے منتقل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں گے جس طرح یہ کتے کا اثر دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے سانپ کے ذر سے تشبیح نہیں دی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سانپ کا اثر انسان کے ہر ہر جس میں پہنچتا ہے انسان کی دل میں پہنچ جاتا ہے یا انسان کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے کہ انسان فوراں مر جاتا ہے ٹھیک ہے اور سانپ کا کاٹا ہوا انسان کچھ دوسرے کو کاٹتا ہے تو سانپ کا ذر دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بدعات پیدا کریں گے اور پیدا کرنے کے بعد اس امت میں بہت دینوں تک زندہ رہیں گے جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان زندہ رہتا ہے اور پھر یہ بدعاتیں دوسروں تک منتقل کریں گے جس طرح کتے کا اثر دوسروں تک منتقل ہوتا ہے برخلاف سانپ کے ذر کے کہ وہ سانپ کا ذر دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا ہے اور سانپ کا اثر اگر ہر جس میں پہنچ جائے دل میں پہنچ جائے رغو میں پہنچ جائے دماغ میں پہنچ جائے تو فوراں مر جاتا ہے باس میں آگئی وعن ابن عمر قال حضرت عبداللہ ابن عمر سے مریعے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمعو امتی او قال امت محمد علی دلالت بے شک اللہ تبارک و تعالی میری امت کو یا آپ نے یہ اشارت فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی میں جمع نہیں فرمائے گا وید اللہ علی الجمعہ اور اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے اس کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کا اجمع حدیث پاک سے ثابت ہے حدیث پاک میں ہے نا کہ امت کو کبھی بھی گمراہیت پر جمع نہیں فرمایا گا تو جب اس امت کے تمام علمائے کرام کسی مسئلے پر اجمع کر لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مسئلہ گمراہی نہیں ہو سکتا وہ مسئلہ درست ہوگا چکہ کیونکہ تمام اجمع اسی کو کہتے ہیں جس میں تمام امت کا اتفاق ہو اور جب تمام امت اتفاق کر لے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ وہ گمراہیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے من شزہ شزہ فی النار جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ گرا اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت ہم جماعت والے ہیں جماعت پر اللہ کی مدد حاصل ہے ٹھیک ہے رواہ اب ترمیزی اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نہیں روایت کیا وعنہو قال اسی کے معنی پر ایک حدیث پاک اور ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے اشارت فرمایا اتبیع السواد الاعظمہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو فانہو من شزہ شزہ فی النار کیونکہ جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ گرا رواہ ابن ماجہ من حدیث انس اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے حضرت انس کی حدیث سے روایت کیا اچھا یہاں پر یہ بات یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ جو جماعت ہے وہ سواد اعظم ہے سواد اعظم کی پیروی کرنا یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرنا ہے اب آپ کاؤنٹنگ کر لیجے ہسٹری دیکھ لیجے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جن عقائد پر لوگ ہیں وہ عقائد کن کے ہیں ہمارے شروع سے لے کر آج تک ہمارے یہ عقیدے ہیں کہ ہم اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے مر کر مٹی میں نہیں ملے ٹھیک ہے اور اولیاء اکرام برحق ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ عقیدے جماعت کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام لوگوں کے یہ عقیدے ہیں یہ عقیدے نہیں ہیں وہ جماعت نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لحاظ سے کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی بستی میں یا کسی ملک میں اہل السنت والجماعت یعنی سنی حضرات کم ہوں اور دیابنہ بہت زیادہ ہوں تو اب یہ کہا جائے دیکھو سوادع آزم کی پہلی بھی کا حکم دیا گیا سوادع آزم تو ہم ہیں یعنی دیابنہ تو یہ صادق نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر مراد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کن عقیدے کے ماننے والوں کی ہے تو آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو یہ وہی لوگ ملیں گے جن کا عقید جو ہمارے عقائد ہیں ہمارے عقائد کے ماننے والے لوگ ملیں گے بس نمہ گئی ابھی بھی ابھی بھی ہماری تعداد زیادہ ہے پوری دنیا کا سروے کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے سوادع آزم یہی ہے وَعَنْ أَنَسٍ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا بُنَيَّا حضرتِ أَنَسِ مَرْوِیہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے بیٹے یہ تصغیر کا لفظ ہے پیار سے بولنے کے لئے پکارنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اے پیارے بیٹے اَنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَا وَتُمْسِيَا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ فَفْعَلْ اَصْبَحَا يُصْبِحُو کا معنی ہے صبح کرنا اَمْسَا يُمْسِي کا معنی ہوتا ہے شام کرنا غشن کا معنی ہوتا ہے کھوٹ کھوٹ دشمنی تکبر اگر اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم صبح و شام کرو اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کیلئے کھوٹ نہ ہو کسی کیلئے تکبر نہ ہو کسی کیلئے دشمنی نہ ہو ففعل تو تم ایسا کرو یعنی صبح و شام اس حال میں گزارو کہ کسی کیلئے تمہارے دل میں دشمنی نہ رہے ثم قال پھر آپ نے اشارت فرمایا یا ابو نہیں اے پیارے بیٹے و ذالک من سنتی ایسا کرنا میری سنت سے ہے یعنی دن بھر اور رات بھر اس حال میں گزارنا کہ کسی کے لئے دل میں کینا نہ ہو بلکل دل ساخت سترا ہو ایسا کرنا میری سنت ہے و من احب سنتی فقد احب بنی اور سن لو جس نے میری سنت سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی و من احب بنی کانا معی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا رواہ ترمیزی اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نے روایت کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کسی کے تعلق سے کینا تکبر دشمنی دل میں نہیں رکھنا چاہئے کسی بھی لمحے یہاں پہ صبح اور شام کا لفظ بولا گیا یہاں پہ مراد مطلقن وقت ہے ٹھیک ہے یعنی کسی بھی وقت میں ایسا نہ رہو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینا ہو دشمنی ہو تکبر ہو پاس نمہ گئی تو اگر کسی طرح تکبر دشمنی پیدا ہو جائے تو فوراں معاف کر دینا چاہئے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جنت میں ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے وعن ابی حریہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من تمسکا بسنتی عند فساد امتی جس نے بھی میری سنت کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ تھاما میری امت کے فساد کے وقت فلہو عجرو مئتو شہید تو اس کے لئے ایک سو شہیدوں کا عجر ہے ٹھیک ہے من تمسکا بسنتی میری سنت کو تھاما اس سے مراد یہ ہے کہ میری سنت پر عمل کیا فساد امتی میری امت کے فساد کے وقت اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میری امت میں بدعتیں بہت زیادہ پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے سنت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے بدعتیں نئی نئی باتیں پیدا ہو جائیں جو اسلام کے خلاف ہو اس وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اس کے لئے ایک سو شہیدوں کا سواب ملے گا باس میں آگئی جس وقت ہر طرف سنت ہی سنت پر عمل ہو اور رکاوٹ کچھ نہ ہو اس وقت میری سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے اگر عمل کرے گا تو اس کو سواب ملے گا لیکن جب ہر طرف بدعت ہی بدعت ہو کوئی سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو اس وقت اگر میری سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت مشکل کا کام ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ایک سو شہیدوں کا سواب ملے گا رواہ کیا مطلب سواب ملے گا جتنا شہیدوں کو ایک شہید کو سواب ملتا ہے مقام مرتبہ حجر کیا پوچھنا چاہ رہا ہے چلیے اب کہتے ہیں کہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کا سواب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا ایک قرآن پڑھ دیا اس نے بلکہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھے گا تو جتنا سواب ایک قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے تو اتنا سواب اس کو ملے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پورا قرآن پڑھا کسی طرح یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ میری سنت پر ایسے موقع پر عمل کرنے والا سو شہید ہو گیا شہید کا لائے گا ایسا نہیں بلکہ شہیدوں کا سواب ملے گا وَعَن جَابِرِنْ عَنِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ عَتَاهُ عُمَرُ فَقَال اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر آئے فَقَالَ تو ارز کیا اِنَّا نَسْمَعُوا اَحَادِيثَ مِنْ يَهُودٍ تُعُجِبُنَا حضرت عمر نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں پسند آتی ہیں عَجَبَا يُعْجِبُو پسند آنا جو ہمیں پسند آتی ہیں اَفَتَرَا النَّقْتُبَ بَعْدَحَا تو کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں یا پھر آئے راکمانا اجازت دینا تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم اُن میں سے کچھ باتوں کو لکھیں فَقَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَمُتَحَوِّكُونَ أَنتُمْ كَمَا تَحَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَاتِ حَوَّكَ يُحَوِّكُ مُحَوِّكُنْ تَحَوَّكَ اَتَحَوَّكُ مُتَحَوِّكُنْ کا منع ہوتا حیران و پریشان ہونا اے عمر کیا تم حیران و پریشان ہو اپنی کتاب یا اپنی دین میں یہاں بھی پوشی دار کیا تم اپنی کتاب اور اپنی دین میں اسی طرح حیران و پریشان ہو جس طرح کے یہودوں نے سارا حیران و پریشان ہوئے سارا اپنی کتاب میں اپنی دین میں حیران و پریشان ہوئے ان کو کنفرم کوئی فیصلہ نہیں ملا تو ان لوگوں نے ان عالموں کی پیریوی کر لی جن عالموں نے یہود کتاب اللہ میں تبدیلی کر دی تھی تو کیا تم بھی کتاب اللہ میں یعنی قرآن پاک میں حیران و پریشان ہو کیا تم بھی اپنی دین یعنی دینی اسلام میں حیران و پریشان ہو کوئی پریشانی ہو رہی ہے لَقَدْ جِئِتُكُمْ بِهَا بَيْتَاءَ نَقِيَّةً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا بہا ہا کی زمین کا مرجع ہے ملت اے بالملت بے شک میں تمہارے پاس ایسا دین لے کر آیا جو روشن ہے نقیتاً صاف ہے واضح ہے اس میں کوئی پوشید بھی نہیں حیران و پریشانی کی کوئی بات نہیں اور جب معاملہ ایسا ہے تو تم یہودیوں کی باتیں کیوں سنتے ہو ان کی باتیں لکھنے کے خواہش مند کیوں ہو تمہارے دین میں ہر چیز واضح اور روشن ہے تو دوسری کی باتیں مت سنو اچھا وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيِّن مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لئے جائز نہ ہوتا مگر میری اتباع کرنا ٹھیک ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ وہ اگر زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے تو اب وہ موجود نہیں ہیں تو پھر تم ان کی کتاب کی پیروی یا ان کے ماننے والوں کی پیروی کیوں کر رہے ہو پھر حال یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو علیہ حال ہی باقی نہیں رکھا بلکہ اس میں تبدیلی کر دی تحریف کر دیا بس ناظر رواہ احمد اس حدیث پاک کو امام احمد نے رواد کیا قل بلکی في ایک کتاب شعب الایمان اور امام بلکی نے شعب الایمان میں بیان کیا وعن ابی سعید الخدری قال حضرت ابو سعید خدری سے مرضی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلا طقبا وعملا فی سنت جس نے اچھا کھایا طیبا سے مراد حلال جس نے حلال کھانا کھایا وعملا فی سنت اور جس نے میری سنت میں عمل کیا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ بَوَائِقْ یہ بَائِقَتُن کی جمعہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے برائی شرارت اور جس کی برائیوں سے جن کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہیں دخل الجنہ ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تین صفتیں بیان کی جس نے حلال کھانا کھایا میری سنت پر عمل کیا اور جس کے شرارتوں سے لوگ محفوظ ہیں تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا فَقَالَ رَجُلُ تو ایک شخص نے ارزا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا هَذَا الْيَوْمَ لَكَثِيرٌ فِي النَّاسُ بے شک یہ آج لوگوں میں مہت زیادہ ہے یعنی اس طرح کے لوگ ان صفات پر متصف لوگ بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونِن بَعْدِ بے شک اس طرح کے لوگ میری بعد کے زمانے میں بھی پائے جائیں گے یعنی اس طرح کے لوگ آج بھی قصوت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں اور ان کا تعلق ختم نہیں ہوگا اس طرح کے نیک لوگ ختم نہیں ہوں گے بلکہ میرے بعد جو زمانہ آئے گا ان زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جائیں گے صرف فرق یہ ہوگا کہ آج ان کی تعلق زیادہ ہے اور جیسے ہی زمانہ دراز ہوتا جائے گا زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا اس طرح کے لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی اور آج دیکھ لیجئے نیک لوگوں کی تعداد بہت کم ہے حلال کھانے والوں کی تعداد بہت کم ہے سنت پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور جن کے شرائطوں سے لوگ محفوظ ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں اور اس طرح آگے زمانہ گزرتا جائے گا ان کی تعداد گھٹتی جائے گی لیکن ان کا وجود ختم نہیں ہوگا باقی رہے گا قیامت تک اس کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں اس کا ایک معنی آپ یاد رکھ لیجئے کہ ایک سو سال کو قرن کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض حضرات نے کہا کہ ایک نسل جتنے سال میں رہے اس کو قرن کرتے ہیں بعض حضرات نے متین کیا کہ ایک سو سال کی مدد کو ایک قرن کرتے ہیں سمجھ گئے رواہ الترمیزی اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نے روایت کیا وعن ابی حریب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو حریب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انکم فی زمان من تراک منکم عشر ما امیر بھی حلکا بے شک تم ایسے زمانی میں ہو من تراک منکم کہ تم میں سے جو شخص چھوڑ دے عشر ما امیر بھی عشر کا منہ ہوتا دسویں حصہ عشر نکالتے ہیں نا دسویں حصہ احکام ما امیر بھی جن چیزوں کا حکم دیا ان تمہار جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کا دسویں حصہ جو شخص تم میں سے چھوڑ دے حلکا وہ حلاق ہو جائے گا بے شک تم ایسے زمانے میں ہو کہ جن باتوں کا تم میں حکم دیا گیا اگر کوئی شخص اس کا دسویں حصہ چھوڑ دے تو وہ انسان حلاق ہو جائے گا ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهِ نَجَا پھر تمہارے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں سے جو بھی مامور بھی ہی یعنی حکام کے دسویں حصے پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے پانچ وقت کی نماز فرض تھی تو اگر آج کوئی دن میں دسویں حصہ کب ہوگا بھئی دس نماز میں سے ایک حصہ یعنی دو دن میں ایک وقت کی نماز پڑھ لے تو نجات پا لے گا زکاة کا چالیسوں حصہ فرض ہے نا تو اس کے دسویں حصے پر عمل کر لے آج کوئی تو کیا ہو جائے گا نجات پا جائے گا تیس روزے ان لوگوں پر فرض تھے آج اگر کوئی تین روزہ رکھ لے تو نجات پا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہاں پہ مراد مامور بھی ہی سے کون سی چیزیں مراد ہیں نوافل اور تبلیغ دین مراد ہیں نوافل و مستحبات جو چیزیں فرض اور واجب ہیں وہ تو بھی آئے نہیں باقی رہیں گی جتنی چیزیں ان لوگوں پر فرض تھی واجب تھی اتنی چیزیں اس بات میں آنے والے لوگوں پر بھی فرض اور واجب ہیں لیکن سنت اور نوافل مستحبات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم اس طرح امن والے زمانے میں ہو پرسکون زمانے میں ہو کہ تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں بس نہیں آگئے تو اگر تم ان مستحبات نوافل اور سنن میں سے دسوہ حصہ کو بھی چھوڑ دو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہوں گی ہر طرح جدھر جائے انسان رکاوٹیں نظر آئیں گی تو اب اگر کوئی شخص بعد میں آنے والا بعد کے زمانے میں اس طرح کے زمانے میں آنے والا شخص نوافل و مستحبات کے دسوے حصے پر بھی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا باسن میں آگئی رواب ترمیسی اس حدیث پاک تو امام ترمیسی نے روایت کیا وعن ابی امامہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا فَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَن کَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا عُوْتُ الْجَدْلَ جدل کا معنی ہوتا ہے جھگڑا اناد تکبر کوئی بھی قوم گمراہ نہیں ہوئی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھے مگر یہ کہ انہیں جھگڑا دیا گیا انہیں تکبر اور اناد تعصب دیا گیا ٹھیک ترجمات دیتے ہیں جی فری سے کہ ہدایت پر رہنے کے بعد کوئی بھی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ انہیں جھگڑا اور تعصب دیا گیا ٹھیک ہے اب اس تانصب اور جھگڑے کی وجہ سے وہ اپنے عقائد اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگے اور پھر اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے گمراہ ہو گئے ٹھیک ہے سمنا قرار رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھی آیا فی النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ کریمہ کی تلاوت فرمائی مَا ضرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُون ان لوگوں نے آپ کے لئے مسئل بیان نہیں کی مگر جھگڑنے کے لئے بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُون بلکہ وہ جھبرالو قوم ہیں بلکہ وہ جھبرالو لوگ ہیں یہ آیتِ کریمہ کیوں نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّم اے کافروں بے شک تم وَمَا تَعْبُدُونَ اور وہ جن کی تم عبادت کرتے مِن دونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ یہ سب کیا ہیں ہر سب وہ جہنم جہنم کا ایدھن ہے یعنی تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے بس میں آگئے نا یہ جو آیتِ کریمہ نازل فرمائی تو کفار و مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور معبود بھی جہنم میں جائیں گے اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے آپ کا یہ قول ہے کہیں آپ کا قرآن ہی کرتا ہے اچھا یہود و نسارہ یہود وزیر علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں ہر نسارہ حضرت عیسی علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں تو عابد تو جہنم میں جائیں گے اور اس قول کی مطابق معبود بھی جہنم میں جائیں گے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام یہ بھی جہنم میں جائیں گے حالانکہ آپ ان کو نبی کہتے ہیں نبی جہنم میں جائے گا نہیں باسم جا گئی تو یہ مسئل بیان کی کفار و مشرقین نے کیوں بیان کی اس کا پس منظر دیکھئے اس کو سمجھئے کفار مکہ کو خوب معلوم ہے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہاں پہ کس چیز کا استعمال کیا گیا انکم یہ ماں کا استعمال کیا گیا من کا استعمال نہیں کیا گیا اور ماں کس کے لئے آتا ہے غیر زمین اقل کے لئے آتا ہے تو اس ماں میں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہی نہیں ہیں جب شامل ہی نہیں تو ان کو کیوں داخل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کفار مکہ زبان دا تھے اپنے آپ کو فسیح و بلک کہتے تھے اپنے آپ کو سب سے بڑے زبان جاننے والے کہتے تھے ان کو سب معلوم تھا کہ اس ماں میں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام داکل ہی نہیں ہے پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں کیوں جہدہ لنے جھگڑنے کی علیہ ٹھیک ہے تو یہ جھگڑنے ان کا مقصد ہے ہدایت پانا مقصد نہیں ہے تو جو بھی قوم گمراہ ہوئی کیوں گمراہ ہوئی جھگڑنے کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے اپنے مذہب کو تعصب کی بنیاد پر تبلیغ کرنے کے لئے باس نہ گئی اچھا بلکہ وہ جھگڑالوں قوم ہیں رواہ احمد و ترمیزی و ابن ماجہ وعن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کرتے تھے لا تشددو علا انفسکم فیشد داللہ علیکم فیشد داللہ ٹھیک ہے یہ جوابیں نہیں ہو جائے گا نا جوابیں نہیں کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے نا جوابیں امر کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا نا تو یہاں پہ فیشد داللہ نے پڑھیں گے فیشد داللہ مجزوم پڑھیں گے لا تشددو علا انفسکم فیشد داللہ علیکم جوابیں نہیں کی وجہ سے فیشد داللہ پڑھیں گے تم اپنے جانوں پر سختی مت کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سختی کرے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے لئے جائز ہیں اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر کے اپنے اوپر سختی نہ کرو جو چیزیں تمہارے لئے مباہ ہیں ان چیزوں کو اپنے لئے حرام کر کے سختی نہ کرو جو چیزیں تمہارے اوپر واجب نہیں ہیں ان چیزوں کو واجب کر کے اپنے اوپر سختی نہ کرو مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم نظر مان لے کہ میں گوشت پوری زندگی میں کبھی نہیں کھاؤں گا تو پریشانی میں مبتلا ہوگا کی نہیں کہ بھی ایسا ہوگا کہ گوشت کے علاوہ کوئی کھانا ہی نہیں آیا گا تو پریشانی میں مبتلا ہوگا اسی طرح کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا تو اب اس جو چیز واجب نہیں تھی اپنے اوپر واجب کر کے اپنے اوپر سختی کر دی تو اب اس نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کر دی یعنی اللہ کی جانب سے یہ واجب ہو گیا نظر پوری کرنا واجب ہے بس نمی آگئی فَإِلَّا قَوْمَا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے جانب پر سختی کی فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی جیسے بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ گائے کو زبق کر دو لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی کی کیونکہ اس کا روم کیا ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے کس طرح کی ہونی چاہیے کام کرنے والی ہونی چاہیے یا بگر کام کرنے والی حل جوتنے والی ہونی چاہیے بگر حل جوتنے والی ہونی چاہیے تو یہ سارے سختیاں اپنے اوپر انہوں نے خود کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی سختی کر دی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی گائے زبق کر دیتے تو کام ہو جاتا لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کر دی فَتِلْكَ بَقَيَاهُمْ فِي السَّوَامِعِ وَالْدِّيَارِ سوامِعِ یہ سامیعتم کی جمعہ اس کا معنی ہوتا ہے گرجہ گر دیار دیر کی جمعہ اس کا بھی معنی ہوتا ہے گرجہ تو یہ ان کے بقیہ لوگ ہیں گرجہ گھروں میں اور دیروں میں وَرَحْبَانِجَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَدَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اور رہبانیہ کا منع ہوتا ہے ترکِ دنیا دنیا کو چھوڑ دینا اور ترکِ دنیا ابتدعوہا اس کو خود انہوں نے اجاد کیا مَا كَدَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر اس چیز کو واجب نہیں کیا تھا ہم نے ان پر ان چیزوں کو نہیں لکھا تھا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور نصرانیوں کو یہ ترکِ دنیا واجب نہیں کیا تھا خود انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ ہم دنیا کی کوئی چیز نہیں کریں گے عورتوں سے شادی نہیں کریں گے ہم اللہ کے لئے اپنے آپ کو خاص کر لیں گے اب اس کی وجہ سے وہ نہ عورتوں سے شادی کرتے نہ دنیا کماتے اس کی وجہ سے تو کچھ دنوں تک تو یہ عاملہ چلا لیکن جب حد سے تجاوز ہو گیا تو پھر وہ لوگ خود ہلاک ہو گئے پریشانی میں مقتلع ہو گئے گناہوں میں مقتلع ہو گئے نصرانیوں میں عورتوں نے حضرتِ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کماری رکھا اور انہوں نے یہ کیا کہ ہم گرجہ گھروں کی عبارت کریں گے گرجہ گھروں کی خدمت کریں گے کبھی کسی سے شادی نہیں کریں گے ترکی دنیا کر لیا اسی طرح ان کے مردوں میں سے کچھ مردوں نے ترکی دنیا کر لیا بے رغبتی کر لیا اور یہ کہا کہ ہم گرجہ گھروں میں خاص رہیں گے کہیں دنیا میں نہیں جائیں گے عورتوں سے شادی نہیں کریں گے بس ہم آگئے تو یہ ترکی دنیا خود انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا اللہ تعالی نے لازم نہیں کیا تھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک تو یہ معاملہ چلا ترکی دنیا لیکن انسانی نفس ہے خواہش انسانی ہے یہ کب تک برداشت کر سکے گا پھر یہ ہوا کہ جو عورتیں گرجہ گھروں میں رہتی تھی کبھانی ہیں اور جو مرد کمارے رہتے تھے یہ آپس میں ایک دوسرے سے زنا کرنے لگے تو جس چیز کو انہوں نے عبادت سمجھا تھا آخر میں چلے کر کے وہ کیا ہو گیا گناہ ہو گیا تو کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم نہ کر لو جس کی وجہ سے تم پریشانی میں مقتلع ہو جاؤ اللہ تعالی نے ترکی دنیا لازم نہیں کیا تھا خود انہوں نے ایجاد کی تھی چلے رواہ ابو دعوت اس حدیث پاک کو امام دعوت نے رواد کیا کیا جائز نہیں نا اس سے پہلے ہم حدیث پاک پڑ چکے ہیں نا حضرت ابو حریہ والی حدیث حضرت ابو حریہ نے اجازت مانگی تھی نے کہ ہم خصی ہونا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرح فرمایا کہ مت کرو کیونکہ اگر خصی ہونے کے باوجود بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم زنا کرلو گے تو تم کرلو گے وہاں پہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریش اور حضرت ابو حریہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نزل القرآن علیہ خمسات اوجہین کہ قرآن پانچ قسموں پر نازل ہوا ٹھیک ہے یا نزل القرآن علیہ خمسات اوجہین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو پانچ قسموں میں نازل کیا ٹھیک ہے یعنی قرآن پاک میں پانچ طرح کی باتیں ہیں حلال و حرام ایک حرام دوسری چیز حرام حلال اور حرام یہ واضح ہے نا وہ محکم متشابہ اور امثال یہ تین چیزیں اور کل ملا گیا پانچ چیزیں محکم کا ایک معنی ہوتا ہے جس کا معنی بلکل واضح ہو پوشیدگی نہ ہو ٹھیک ہے اور اسطلاح میں محکم اس کو کہتے ہیں جس میں نسخ اور تابین کی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر اسطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ لوگی معنی مراد ہے یعنی جس کا معنی بلکل واضح ہو پوشیدگی نہ ہو متشابہ جس کا معنی جس کے معنی میں پوشیدگی ہو یا جس کے مراد میں پوشیدگی ہو جس کا معنی یا مراد متعید نہ ہو سکے اس کی کئی قسمیں ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں و امثال اور امثال مسئل کی جمع یعنی قصے اور کہانیاں پہلے زمانوں کی کہانیاں بیان کی گئیں قصے بیان کیے گئیں فَأَحِلُّوا الْحَلَالَ تو حلال کو حلال سمجھو وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ اور حرام کو حرام سمجھو وَعْمَلُوا بِالْمُحْکَم اور جو واضح ہے یعنی محکم پر عمل کرو وَآَمِنُوا بِالْمُتَشَابِع اور متشابہ پر عمل کرو متشابہ پر ایمان لاؤو اس میں کوئی چونچرہ نہ کرو ٹھیک ہے متشابہ کی پوری تفسیر پہلے گزر چکی ہے وَعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَال اور قصوں پر یعنی امثال سے عبرت حاصل کرو هذا لفظ المصابی یہ مصابی کا لفظ ہے وَوَرَوَلْ بَيْحِقِي فِي شُعَابِ الْإِمَان اور امام بیحقی نے شعب الْإِمَان میں یہ روایت کیا وَلَفْزُوا ان کا لفظ یہ ہے فَعْمَلُوا بِالْحَلَالِ حلال پر عمل کرو وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ حرام سے پریز کرو با کرو باقی اسی طرح کے الفاظ ہیں وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِمْ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الْأَمْرُوا صَلَاثَةٌ حکم تین طرح کے ہیں حکم تین پہلے میں پورے قرآن کے بارے میں قفت ہوئی قرآن میں پانچ طرح کی باتیں ہیں اب یہاں پہ ایک قسم کی تقسیم کر رہا ہے یعنی حکم حکم تین طرح کے ہیں اَمُرُنْ بَيْقِنُنْ رُشْدُهُ ایک وہ قسم حکم کی جس کی ہدایت بالکل واضح ہو جیسے کہ جس ذالکل کتاب میں آرہا ہے بفی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ہی نماز قائم کرو اس کا حکم بالکل واضح ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ چیزوں کو کھانا حلال کیا وہ چیز ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے فَتْتَبِعُهُ تو تم اس کی پہلی بھی کرو وَأَمْرُنْ بَيْقِنُنْ غَيُّهُ فَجْتَنِبُهُ اور ایک وہ حکم جس کی گمراہی بالکل واضح ہو فَجْتَنِبُهُ تو تم اس سے بچو اسے شراب کا پینا خنزیر کا کھانا یہ سب کیا ہے اس کی گمراہی بالکل واضح ہے تو تم اس سے بچو وَأَمْرُنْ اُخْتُلِقَ فِيهِ اور ایک وہ حکم جس میں اختلاف ہے فَقِلْهُ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ تو تم اس کو اللہ عزَّ وَجَلْ کی صبر کر دو رواہ احمد اس حدیث پاک امام احمد نے روایت کیا ایک پیسرے کے بارے میں دیکھیں اس میں بتایا کہ ایک وہ حکم جس میں اختلاف ہو یعنی مختلف بھی ہو اس اعتبار سے کہ ایک دلیل یہ بتا رہی ہو کہ اس کا کرنا جائز اور ایک دلیل یہ بتا رہی ہو کہ اس کا کرنا نا جائز جیسے گدے کے گوشت کے بارے میں گدے کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف ہے مشکوک ہے شک ہے تو ایک دلیل تو یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کھانا ایک دلیل تو یہ بتا رہی کہ اس کا جھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے اور ایک دلیل یہ بتا رہی ہے کہ اس کا جھوٹا جائز ہونا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اس کا جھوٹا درست ہے پاس میں آگئے تو دو دلیل دو حکم بیان کر رہی ہے اس بنیاد پر اس میں اختلاف ہو گیا تو اس کا حکم کیا کرنا چاہیے اللہ عزوجب کے سبورت کر دینا چاہیے اس میں زیادہ خور و فکر نہیں کرنا چاہیے یعنی اس سے بچنا چاہیے حق تر امکان رواہ و احمد